نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ ورمہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر تحصیل صدر کے حلکہ نمبر 65 ترکل ہی کے لیک پال پرابین کمار شاہی 25 کے نام پر 16,000 روپے کا گھوس لیتے ہوئے کیمرے میں ہوا قید مقدمہ ہوا درج کی جا رہی ہے آگے کی کاریوہی زلادیکاری ویجو کنن آنندہ نے دی جانکاری پولیس مطبھیڑ میں کینٹ و کوتوالی پولیس کی سنکٹ ٹیم نے دو انترجنپدی لوٹیرے و چینل سنیچر کو کیا گرفتار گولی لگنے سے ایک ابھیقت ہوا گمبھی روپ سے گھائل میڈکل کالیج میں چل رہا ہے علاج ایک دیسی کٹا ایک زندہ کارٹوس ایک خوکا کارٹوس شوری کا بینہ نمبر کا پلسر موٹر سائیکن لوٹ کا موبائل دس ہزار روپے نگت کیا برامت ایس ایس پی نے کیا کھلاسا چنپد کے بکاس کاریوں کی ماسک سمیق چھا بیٹک زلادیکاری ویجے کیلن آنند کے دیکھ ستا میں ہوا سمپنے کاریوں کو برساس سے پہلے پورا کرنے کے دیئے نردیش روگی کلیان سمیتی کے شاسی نکائے ادھیکاریوں کے ساتھ زلادیکاری ویجے کیلن آنند نے کی بیٹک چل رہے کاریوں کو گھڑوطہ کے ساتھ پورا کرنے کے لیے دیئے نردیش بٹٹ بلوک کے اورنگا باد میں سیڈیو اینڈی جی سنگھ نے لگایا چوپال کا دکتر ماملے پینسن راسن پانی و سڑک سے آئے سمبندیت ماملوں کے نستارن کے لیے سمبندیت ادھیکاریوں کو دیئے گئے نردیش پنچائتی راج ویبھاگ دوارہ ٹھوز ترل اپششت پربندن کے تقنیقی پہلوں پر جانکاری ہے تو زلے کے سمست کھنڈ وکاس ادھیکاری سہائک وکاس ادھیکاری پنچائت سچیو کھنڈ پریرک تقنیقی سہائکوں ایوام ڈاٹا انٹری آپریٹر کے کارشالہ کا کیا گیا ایوجن گاؤں کے کاریوں کو وکاس کو گتی دینے کے لیے دیا گیا پرشیچھا شہر کو جام سے موقت کرنے کے لیے اسپی ٹریفک کے نیترط میں چلائے گیا ایتی کرمڑ ہٹاؤ ابھیان کا سبھی ناغریک اپنے سوکشہ سے ہٹا رہے ہیں ایتی کرمڑ کانون کا پالن نہیں کرنے والوں کے خلاف کی جاری ہے کاروائی نرسنگ ڈے کی حاصل پر زلہ مہیلہ چھے کے سالے میں کارے کرم کا کیا گیا ایوجن فلورنس نائٹ اینگل کے چطر کے سمکش کے کار کر سبھی نرسوں کو نرسنگ ڈے کی دی بتائی مار پیٹ کر گمبیر روپ سے گھائل کرنے والے ایک عویق کو شاہپور پولیس نکیا گریفتار بھیجا جیل سیوہ اشتوش کمار دوبے نے فائلیریا سے بچاؤ کی دوہ خود کھا کر اور ایک گیارہ ورشی انشوان پٹیل کو دوہ کھلا کر بارہ مئی سے ستائیس مئی تک چلنے والے ایم ڈی اے ابھیان کا کیا شوارم کہا وشف کے چالیس فیصدی فائلیریا کے مریض رہتے ہیں بھارت میں اس سے بچنے کے لیے پانچ سال تک لگتار فائلیریا سے بچاؤ کی دوہ کا کریں سیوہ اور سنٹرل ایتھلیٹکس کوچنگ کیمپ کے لیے گورپور منجل کے ویفن زلو کے سبھی کھیلوں کے لیے چار سو بچوں کا ہوا ٹرائل اٹھتر بچوں کا ٹرائل کے آدھار پر ہوا چین ویفن منجلوں کے مکھیالے پر فائنل سیلیکشن کے بعد چینیت بچوں کا سپورٹس کالیج اور سپورٹس ہاسٹل میں میریٹ کے آدھار پر کیا جائے گا چین اب خبریں وستار سے تحصیل صدر کے حلقہ نمبر 65 کے لیے ایک پال پرابین کمار شاہی دوارہ 25 کے نام پر سولہ ہزار کا گھوس لیتے ہوئے رسٹرنگ آپریشن میں کیمرے میں قید ہوئے جس کے سمبند میں زلادکاری ویجکیلین آرند نے بتایا کہ شاہسن کے نردیشن سا زیرو ٹارلینس کرپشن کے منسا کے انروپ کے نیتی کے اندرگت سبھی ناغریکوں کو پاردرشیتہ پوروک سیوہ اپلپ دے کروائے جائے جس کو دیکھتے ہوئے پاردرشیتہ پوروک سیوہ دینے کے لیے جلاپر شاہسن کے دوارہ ایک گوپنی اجاج کروائے گیا ہے جس میں ایزیم صدر دوارہ لکوئے آپریشن چلائے گیا جس میں تحصیل صدر کے حلقہ نمبر 65 ترکلہی کے لیگ پال پربیر شاہی دوارہ ناغریکوں سے پیمائیس کے نام پر سولہ ہزار کی گھوس لیتے ہوئے پائے گئے جن کے خلاف کینٹ تھانے میں کرپشن ادھنیم کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ جو بھی لوگ ناغریکوں کو پریشان کرتے ہیں وہاں ان کا سوشن کرتے ہیں ان کے خلاف جاج کرا کر کڑی کاروائی کی جائے گی یہ جاج آگے بھی چلتا رہے گا جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایزیم صدر کلدیپ میڑا اور زلادکاری ویجے کلن آنند نے کہا جلادکاری مہدے دوارہ چلائے جارے برشتہ چار مکت کارے پردیتی کے ابھیان کے انترگت ایک ڈکوئی آپریشن چلائے گیا تھا جس کے اندر ہلکا نمبر 65 ترکولہی پہ تینات ہمارے لگ پار پرابین شاہی ایک پرکرنٹ جو پیمائش کا پرکرنٹ تھا اس کے اندر تیس ہزار روپے کی انہوں نے مانگ کی تھی اور ایک ویڈیو ہم نے ڈکوئی آپریشن کے تحت کپچر کرایا ہے جس کے اندر سولہ ہزار روپے وہ لیتے ہوئے پائے گئے ہیں تو اسی کرم میں نایب تیسلدار نگر کو میرے دوارہ نردیشت کیا گیا ہے ایسے چوک کینٹ کے پاس جا کے ابھیوک پنجھگر کرا کا سوسنگت دھاراؤں میں ان کے برود کاربائی کی جائے گی یہ لگاتار چلتی رہے گی جب تک کی ہمارا جیسے کی سبھی کو معلوم ہے zero tolerance towards corruption کی نیتی پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور جب تک ایک بھی آدمی اس طریقے سے لینا بند نہیں کر دیتا تب تک ہم کاربائی کرتے رہیں گے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماننی شاسن کے منشاہ انروف zero tolerance for corruption کی نیتی کے انترگت سبھی سمانید ناغریکوں کو پاردستہ پوروک سیوائیں اپلد ہوں اسی کرم میں سبھی کاریالیوں کو درست کرتے ہوئے پٹلوں کو عدیویدک کرتے ہوئے پاردستہ پوروک پرشاسن چلانے کے لیے سیوان دینے کے لیے نردیشید کیا گیا تھا اور اس کو پرکنے کے لیے لگاتار سبھی کاریالیوں کا ندیکشن انشراون سمکشہیں ہوتی رہی ہیں اور لگاتار چلتی رہیں گے اور اس میں گوپنیا جانج ڈکاوئی آپریشن بھی ہم لوگ کرا رہے ہیں اسی کرم میں تیسیلوں کا بھی ہم لوگوں نے کیا تھا اور جوائن مجسٹریٹ سدر دوارہ ڈکاوئی آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور اس میں لیکپال پرابین شاہی دوارہ پیمائش کے لیے بھوکتاں سے لابارتیوں سے دن اگائی کرتے ہوئے پٹلوں میں پائے گئے ہیں ان کے کلاف پیونشن و کرپشن آنٹ آئی پی سی دارہوں میں مقدمہ دلز کرنے کے لئے نردشت کیا گیا ہے اور ان کے کلاف کڑی سے کڑی ویدک کاروائی کی جائے گی اور ساتھی ساتھ اس طرح جو بھی مولبود سیواؤں میں ہمارے راجشن سیواؤں میں لوگوں کا سوشن کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کے کلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس طرح کی گوپنی اجان چلتی رہے گی اور اتردائی تو نردارت کیا جائے گا اور ویدک کھاروائی کی جائے گی کینٹوہ کوتوالی پولیس کی سنگت ٹیم نے پولیس مدبھیڑ میں انترجن پر یہ دو لٹیرو کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اس اس پی ڈاکٹر رپین تارڈا نے بتایا کہ مکمین کی سوشنہ پر مدبھیڑ میں دو ابھیگتوں کو وی پارک کی باؤنڈری کے پاس موڑ پر بنی سڑک پر سے گرفتار کیا گیا ہے اس اس پی نے بتایا کہ شہر شیطر میں ہو رہی چین مووائل سنیچنگ واس نیچروں کے سمبند میں مکبر کی سوشنہ پر تھانا کینٹوہ تھانا کوتوالی کی سنگت پولیس ٹیم دوارہ ابھیگت کی گرفتاری ہے تو ٹیم بنا کر وی پارک پر پہنچی اور بادماسوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی تب ہی موٹر سائیکل سوار چین اس نیچر بادماس وی پارک کے پاس پہنچنے پر پولیس بل دوارہ رکنے کو کہا گیا تو پولیس بل کو دیکھ کر دو بائک سوار گاڑی گھما کر بھاگنے لگے جس سے آنیانترت ہو کر گر گئے اس پر پولیس بل کی طرف سے آتم سمر پڑ ہی تو چتاب نہیں دی گئے پر انتو بادماس دوارہ پولیس بلوں پر جان سے مارنے کی نیت سے گولی فائر کیا گیا پولیس دوارہ نیانترت آتم رکشات جوابی کاریوائی کرتے ہوئے پیر پر فائر کیا گیا جس پر ابھیوکت شہزاد پتر عزیز الحق نیواسی پہاڑپور ترکمانپور وارڈ نمبر چوون تھانہ راجگھار جنپت گورکپور کے داہی نے پیر میں گولی لگی مدھےڑ کے دوران ہی دوسرا ابھیوکت سلام پتر عبدالرحیم نیواسی نکی روڈ بسند پور تھانہ راجگھار جنپت گورکپور بھاگ گیا تھا جس پر تھانہ کینٹ پولیس دوارہ مخبیر کی سوشنا پر ابھیوکت سلام پتر عبدالرحیم نیواسی نکی روڈ بسند پور تھانہ راجگھار جنپت گورکپور کو نو سر چھتیراہے سے گرفتار کیا گیا ایس ایس پی نے بتایا کہ گھٹنا میں گھائل ابھیوکت سہزادے اپروکت کا علاج بی آرڈ میٹکل کالج میں بھٹی کروا دیا گیا ہے جس کی اسطحیت سامان نے ہے گھائل ابھیوکت دوارہ پوستاش میں پولیس کو بتایا کہ دو دن پہلے ہی گھائل ابھیوکت سہزادے اپروکت و اس کے ساتھ سلام دوارہ تھانہ کینٹ و تھانہ کوتوالی چھیتر میں محلاؤں سے چھنیتی کی گھٹنا کی تھی اور آج صبح کے سمیہ بھی وی پارک کے پاس اپنے ساتھی کے ساتھ گھٹنا کرنے کی فراق میں گھوم رہا تھا کہ تب ہی پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا جن کے پاس سے ایک دیسی کٹا ایک زندہ کارٹوس و ایک کھوکھا کارٹوس چوری کا ایک پلسر موٹر سائیکل بینہ نمبر پلیٹ کی ایک لوٹ کا موائل لوٹی کے چین بیشنے سے پرابتکول دس ہزار روپے نگت برامت کیا گیا ایس ایس پی نے گرفتار کرنے والی پولیس کی سینکت ٹیم کینٹ و کوتوالی پولیس کو پچیس ہزار کا پرسکار دیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانہ پربھاری سسی بھوشن رائے کوتوالی تھانہ پربھاری کلیان سنگھ ساغر اپنرکش وشال سکلا عرون کمار سنگھ رود پرتاب سنگھ روی کانت نگم شامل رہے اس سمبند میں گورکپورنی اس سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر وپن تادا نے کہا موسیقی اس لائٹ کا رفلیکشن کم دیا ہے تکویں گے شے ہیں آپ ڈیو ہر جائے گی تو سن ملتا ہے یہ ایسے پروپ ہی کرو گے یہ اپنے صافی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ اپنے پروپ رہا ہے اس کو کٹا کس نے دیا سمجھو چین دنیا چین دنیا گا ملتا ہو تو تو کس چند موسیقی 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 تو سنناتہ کو کون سا اپراہ ہوتا ہے کس کا آئیڈیا تھا کہ سبح چلیں گے تو کام کرنے کے لئے ہے چاہے ہوں پہلے کتنوں بار دل پھر گیا تھے ہوں کو تین بار گیا تھے کو تین بار گیا ہے تم ہمیں سار ہے تو ہی نہیں ہے کتنوں بار گھٹنا کیو تھے تین بار ڈو تین بار کیا تھے انہوں کا آخر کیا تھے ابھی صرف یہ نہیں ہے یہاں پہتے ہیں باکشی کنے کی نظر باکشی نظر باکشی نظر باکشی شیعہ دے کہاں ہے شیعہ دے کہاں ہے شیعہ دے باکشی شیعہ دے باکشی کیوں کیا ہو جائے ہیں وہاں آ رہے ہیں تو پہنچان دے باکشی تو اسپطال کے پہنگیا گولی لگی اپکو شیعہ دے شیعہ دے کہاں شیعہ 어گہ شیعہ ششح publishing خر however شش شهادہ شر شر تو اگلی بار یہ نا اسی میں لٹا دوں گا تو میں بہرک میں میں چین کے تمہارے بار یہ گھٹنا وٹنا کیے چین سمیچنگ کیے تو پچار کرنا اندر جا کے دن میں پانچ لوگوں کو روز بتاؤ گے اپرادیوں کے جیل میں کہ اپراد مت کرو بہت نکل کے نہیں تو سیدھریا بہرک میں بھرتی ہو جاؤ گے جی اس میں تھانا کوتوالی اور تھانا کینٹ میں دس تاریخ کی صوبہ ایک چین سنیچنگ کی اور ایک موبائل لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی جس پر کی پولیس نے مقدمہ درج کر دونوں تھانوں کی ٹی میں سیو کوتوالی سیو کینٹ اور ایس پی سٹی کے نترتوں میں لگی تھی اس میں پولیس نے اچھا کارے کرتے ہوئے ان لوگوں کی شنکت کی اور 48 گھنٹے کے بیترین کی گرفتاری کی ہے دورانے گرفتاری ابیوکتوں نے پولیس پر فائر کیا جس کی جوابی کاریوائی میں سہزادے نام کا ایک ابیوکت جو تھانا راجگاٹ کا رہنے والا ہے وہ گھائل ہوا ہے اس کا ایک ساتھی فرار ہوا تھا جسے بعد میں پولیس نے گرفتار کیا ہے ان دونوں بدمانسوں سے ایک موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے جو کہ سنبھر چوری کی ہے تمنچہ برامت ہوا ہے اور جو لوٹا گیا موبائل تھا وہ برامت ہوا ہے اس کے انیس ساتھیوں کی جانچ کی جا رہی ہے ان کا پورو میں آپرادی کی تیاس رہا ہے اور جو گھائل اپرادی ہے وہ پورو میں دو بار جیل جا چکا ہے اور چوری اور لوٹ کے کئی مقدمیوں اس کے اوپر ہیں آس پاس کے جنپدوں کے اس کے اوپر کیا کاریوائی کی گئی ہے کیا ان کا اپرادی کی تیاس ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے ان کے ساتھی ارنے کون ہے اس کی بھی جانکاری کی جا رہی ہے اور آگے اس میں کڑی کاریوائی اور کی جائے گی جو اچھا کاری کرنے والی ٹیم ہے تھانا کوت والی تھانا کینٹ اور سرویلینس کی ان کو میری طرف سے 25,000 روپے پروسکار دیا گیا ہے 48 گھنٹے کے بیتار انہوں نے یہ سنیچنگ جو صبح 5 سے 7 بجے کے بیچ ہوئی تھی ان میں انعورن کرتے ہیں ابھی تو گرفتار کیا ہے پرسنٹسنی ایک کاریہ ہے اور اس کے لئے ان کو پروسکرت کیا گیا ہے زلادیکاری ویجاکرین آنند نے وکاس پھون کے سبھاگار میں وکاس کاریوں کی ماسک سمیقشہ بیٹھک کی اس دوران زلادیکاری ویجاکرین آنند نے بیسک سکشہ ویوہاگ کے ادھکاریوں کے پروسکشن کے بارے میں چرچہ کی تتہا شاسن کے دوارہ سو دنوں کی اندر دیئے گئے کاریوں کے لکش کے بارے میں بھی ورشتت چرچہ کی کی کون سا کاریہ کہاں تک پہنچا ہے انہوں نے سبھی ویوہاگوں کو نردیش دیا کی بارے سے پہلے سبھی کاریوں کو پورا کرنے کے لئے نردیش دیا اس اوسر پر سیڈیو اندرجی سنگھ بی ایسے رامیندر سنگھ سہتا نیدھکاری موجود رہے سبھی ویوہاگوں کو کنیدھکاری سبھی ویوہاگوں کو دیکھر پر سپسکر کریں سب سے پہلے سب سے پہلے میں ڈوکٹر سبھل نوکٹر سب سے پہلے تو یہ پتہیے پہلے پہلے آپ کے دیپارٹمنٹ میں آپ کے عدنستوں کا پور پروگرام آپ کے عدنستوں کا چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے تیسرا آپ کے ویبا کے عدنستوں کا training capacity building کا کیا پلان ہے تیسرا چوتا چو دن تو اچھے مہین اٹھا ہے یہ دو چینوں کا بتائیے اور آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے یہ مجھے بتائیے گا اور پھر پانچوا یہ بتائیے گا کی اور پھر پانچوا ہے کیسوں موسیقی 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 زلادیکاری ویجاکیران آنند نے روگی کلیان سمیتی کے شاسی نکائے کی عدیکاریوں کے ساتھ کلیکٹریٹ آفیس میں بیٹک کی جس کے سمبند میں زلادیکاری ویجاکیران آنند نے بتایا کہ زلاسپطال کے شاس کے نکائے کی بیٹک سمپن ہوئی ہے جس سے کہ جو دھنراسی اپلپد ہے اس کی ورشتت روپ سے کاری یوجنا بنایا جائے کہ کون سے دھنراسی کہاں کھرش کرنی ہے اور کاریوں کو سمیتی روپ سے گھڑوکتہ پوروک سمپن کروائے جائے زلاسپطال میں جو بھی کمی ہے شاسن کے ندیسہ انسار دور کیا جائے گا اور ایک آدرز زلاسپطال بنایا جائے گا جس سے سب ہی مریجوں کو اچھے کوٹی کی سیوائیں ملے اس اوسر پر ایڈیسنال سی امو ڈاکٹر این این پرشاد ایس آئی سی ڈاکٹر ایس پی سنگ سہیت انے ڈاکٹر موجود رہے اس سمبند میں گھڑکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلادیکاری ویجاکنین آنند نے کہا ایس آئی سی ڈاکٹر موجود رہے مہلہ مہمل مہمل موسیقی درنیا موسیقی 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 نرسنگ ڈے کی حاصل پر زلہ محلہ چھے کے سالے میں کارے کرم کا کیا گیا آجن فلورنس نائٹ اینگل کے چطر کے سمکش کے کار کر سبھی نرسوں کو نرسنگ ڈے کی دی بثائی مار پیٹ کر گمبیر روپ سے گھائل کرنے والے ایک ابھیوک کو شاہپور پولیس نکیا گریفتار بھیجا جیل سیوہ اشتوش کمار دوبے نے فائلیریا سے بچاؤ کی دوہ خود کھا کر اور ایک گیارہ ورشی انشوان پٹیل کو دوہ کھلا کر بارہ مئی سے ستائیس مئی تک چلنے والے ایم ڈی اے ابھیان کا کیا شوارم کہا وشف کے چالیس فیصدی فائلیریا کے مریض رہتے ہیں بھارت میں اس سے بچنے کے لیے پانچ سال تک لگتار فائلیریا سے بچاؤ کی دوہ کا کریں سیوہ اور سنٹرل ایتھلیٹکس کوچنگ کیمپ کے لیے گورپور منجل کے ویفن زلو کے سبھی کھیلوں کے لیے چار سو بچوں کا ہوا ٹرائل اٹھتر بچوں کا ٹرائل کے آدھار پر ہوا چین ویفن منجلوں کے مکھیالے پر فائنل سیلیکشن کے بعد چینیت بچوں کا سپورٹس کالیج اور سپورٹس ہاسٹل میں میریٹ کے آدھار پر کیا جائے گا چین پیگس نیسان گورپور کا ایک ماتر نشان ڈسٹن کا ایکسکلوسیف شو روم اور ورکشاپ جی ہاں صحیح سنا آپ نے جن گاڑیوں کے خریدنے کے لیے یا سروسنگ کے لیے آپ کو گورپور سے باہر جانا پڑتا تھا اب پیگس نشان لائے ہیں یہ ساری سووی دھائیں ایک ہی چھت کے نیچے پیگس نشان سیل سروسز اور سپیرز بھارت پیٹرولیم کے اپوزیٹ نو سڑ گورپور ہماری طرف سے ویشیش آفر نشان ڈسٹن گاڑی کی خرید پر فری انسورنس کنڈیشنس اپلی ہماری طرف سے ویشن موسیقی موسیقی رویل لوگوں کی رویل پرشن ری رویل چائے موسیقی موسیقی بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سیڈیو اندجیس سنگھ نے بھٹھٹ بلوک کے اورنگ آباد میں چوپا لگایا جس کے سمبند میں سیڈیو اندجیس سنگھ نے بتایا کہ صبح آٹھ بجے سے تس بجے تک بھٹھٹ بلوک کے اورنگ آباد میں چوپا لگایا گیا تھا جس میں زلاستری آدھکاری اور بلوک استری آدھکاری شامل ہوئے چوپال مہدکتر ماملے پینسن سے سمبندیت آئیں جس کے نستارن کے لیے ایڈیو سماج کا لیانڈ ویوہا کو نردیشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسانوں کی ای کے وائی سی بھی کیا گیا وہاں پر راسن کی دکان سسپینڈ چل رہی ہے جس پر ناغرکوں نے مانگ کیا کہ جل سے جلد راسن کے دکان کا ٹینڈر کر کے چالو کیا جائے جس کو دیکھتے ہوئے سمو کی مہلاؤں کو کوٹے کے چین کے لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر چناؤ کرا کر کوٹے کو سمو کی مہلاؤں کو دے دیا جائے انہوں نے بتائی کہ کچھ لوگوں دورہ پانی کی سمسیاں بتائی گئی ہے کہ پانی سمیسے نہیں آتا ہے جس پر جلکل ویبھاگ کو صبح و سام پانی دینے کے لیے کہا گیا ہے کچھ لوگوں دورہ سڑک کی سمسیاں بتائی گئی ہے اس کے نستارن کے لیے سمبندت ادھکاری کو نردیشت کیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیڈیو اندجیس سنگھ نے کہا دوسرا گونبکتہ پور بڑے جو آپ نے خود دیکھنے ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ لوگ کول کر کے بتائیں گے کہ کولٹی اچھی ہے جب غلط بن رہی ہے تو اس کو سیکھ کرنے کے لیے کہیں گے تو یہ سارا پاردرشی ہو آپ کا گاؤں اس اتنا کام ہونے کے بعد اتنا پیسہ لگنے کے بعد ایک آدرش گاؤں بن رہے اس کو بنانے کے لیے آپ سب کی جلیوائی ہیں یہ بہت ہی ادھیاسی گاؤں ہیں پورے بھارت برش اور گشن میں فیمز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت اچھے چیتر لوگ ہوں میں امید ہے کہ اس گاؤں میں جو کارے ہوگے سارے گھرکپور میں پرخامل بھٹر بلوک کے رنگ آباد گاؤں میں آج چپال لگائے گی تھی صبح 8 سے لے کے 10 وقت اس میں جلہ ستری ادھکاری اور بلوک ستری ادھکاری سب پہنچے تھے وہاں کے گرام باسیوں دارہ جو سمسے بتائی تھی پہلے پینچن کو لے کے بتائی تھی اور اس میں ہیڈیو سماج کا لہن دوارہ اس کا نستارن کیا جا رہا ہے ای کے ایسی ابھی چل رہی ہے پی ایم کسان میں چل رہی ہے تو لوگوں کے ڈاکومنٹ لے کے وہاں ای کا ایسی کر کے ان کو حل کیا گیا ہے اس کے بعد راشن کی دکان وہاں سسپنڈ چل رہی ہے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ناغری کو نے کہ وہاں پہ اس کو کوٹے کا چین دوارہ کھا دیا ہے تو سموک کو ابھی کوٹے کے چین کے لیے وہاں پہ میں نے ایک آدیش کیا ہے کہ وہاں پہ میرے واشن کرا کے سموک کو دے دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سمسیاں ہیں جو لوگوں نے مکتہ بتائی ہے کہ پانی کی ٹینکی میں جو ٹائم ہے وہ صبح شام کرنے کو کھا ہے اور میرے دوارہ بھی لوگوں کو اپیل کی گئی ہے کہ جو بھی شلک لگایا گیا ہے پانی کی ٹینکی میں نے ابھی ڈی ایم سر سے ریکویسٹ کروں گا اور پرفارمز گرانڈ میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سارے پڑھ کے سنائے گئے سٹیجن انفرومیشن باہن پر لیگ بھی دیئے گئے ہیں اور جو نئے کام لیے گئے ہیں وہ بھی سب بتاتے ہیں اور گام باسی سے ریکویسٹ کرے گئے کہ ان کی گنوکتہ کی سویم جانچ کرے اور گنوکتہ پردان جی کو اور سچی کو نردیش دیا گیا ہے کیونکہ وہ کاریدیش سستہ ہے کرام پانچائت وہ اچھے گنوکتہ پر کام کرا کے گاؤں کو ادرش اور موڈل گاؤں بنایں پانچائتی راج ویبھاگ دوارہ ٹھوز ترل ایوام اپشیسٹ پروندن کے تقنیقی پہلوموں پر جانکاری ہے تو سمست کھنڈ وکاس ادھیکاری سہیک وکاس ادھیکاری پانچائت سچیو کھنڈ پریرک تقنیقی سہیک ایوام ڈاٹا اینٹری آپریٹر کا یوگی بابا گمبھیر ناد پریچھا گرے میں کارشالہ کا ایوجین کیا گیا جس کے سمبند میں زلہ دکاری ویجے کرن آنند نے بتایا ہے کہ سبھی وکاس کھنڈ کے ویڈیو ایڈیو تقنیقی سہیک جے ای کو تین بندوں کے لیے ویشیش روپ سے پرشی چھڑت دیا جا رہا ہے جس میں راجہ سوی ویبھاگ کی ٹیم آئی ہے دو سو اسی گاؤں میں ویشیش پروندھن کرنا ہے جس کے لیے دھن راشی آئی ہے اس میں کودہ پروندھن کی نیتی کے انہوسہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن میڈیکل ریکووری سینٹر بنیں گے نالیوں کا نرمان تالابوں کا نرمان ترل افششت پدارتوں کو کس طرح سے اپیوگ میں لانا ہے اس کے بارے میں وستریت روپ سے چرچا کی گئی ہے امریت سروور جو کی مہتپور یوجنہ ہے جس میں گرامین چھتر میں دو سو سے زیادہ تالاب آدرش تالاب کے روپ میں وکسط کیا جا رہے ہیں جس کو گتی دینے کے لیے پرچھچڑ دیا جا رہا ہے اس اوسر پر سیڈیو اندرجیت سنگھ ڈی پی آر او ہیمانشو شیخہ ڈھاکور سہیت آنی ادھیکاری موجود رہے ہیں اس سمندھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے سیڈیو اندرجیت سنگھ اوہم زیادہ دکاری ویجائی کرن آنند نے کہا پچیس سوہ دیا تو اندرجیت ساندھی ہے اندھی کاؤں کے پرویش پہ اے بی سی بی باتہ کنتی پارٹی ہے کنتی کشان ہے پریشن پرکھا بھون 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 ہر چیزی کنی پرکھا اس سنگیز 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 پہنی بھی دینا ہے ہر سنگیز پہنی پہ آکے ہر چیز آپ کو اپنی پرکتے تک کوٹی پتا ہے کہ میں نے تیوہاں ہر چند دیا اس کا بھون بھون بھونit اندرجی آپ کو دھ punched ک tensی پھوہ آپ اپنی تبہلی در محیم سمبال یہ کہ بہت سوالی کی ڈیوڈر سividades مجھے گھرے گی ہمارے گھرے گی ہماراں گھرے گی ہماراں مجھے گھرے گ politiques ہمارے گلے گ ہے جو ہمارا کچھلا سرکار دردام میں کچھلا دیارہ گ Tschau جس آپ نے کچھلا دیارہ ہے اس کے بعد ساکرائیاں کے باست کو کائی کر دیا جا رہا ہے ساکرائی میں دیارہ سپرے کوئی ہمارے گلے گرے گی چھیک ہے سب ہی کو نبیشوہ کر دا ہے تو اس کے ببین سمجھیاں بھی میں بتا دیتا ہوں اس کو کیسے حد کرائیں گے یہ آپ مجھے بتائیے گا ایک سو پینسٹ ترکے سالیڈ ریش آئیٹمز ہیں ایک سو پینسٹ اس میں صرف دس آئیٹم ایسے ہیں جو ریس آئیٹم نہیں کر سکتے جو پیٹری کا پیٹری ہے اس طرح پانچ دس چیزیں ہیں جو ہنٹے کا پسلکہ ہے یہ سب چیزیں جس کو آپ کو کاٹ دوسری ہے اس کو کاٹنا پڑے گا اس کو کاٹنا پڑے گا اس کو کاٹنا پڑے گا اس کو کانسٹ ہے اس کو کانسٹ ہے اس میں بہت ایسی پارورٹ لیکنز ہو جاتا ہے لیکن افصول جاند بات ہے کہ ہمارے پردیش میں اوہو سٹ ہزار کام پچجازیں ایک میں بھی نہیں ہو پایا یہ سارے سچی سارے ویڈیو سارے ٹی اے سارے بلوک لیو سٹاپ اس کو بلائے گیا ہے اور اس کارشالہ میں ہم لوگ جو ہے solid liquid waste management پر کارشالہ کر رہے ہیں کیونکہ گورکپور میں آنے والے دنوں میں ODF plus پر کام ہونا ہے ODF plus میں ہمارا solid liquid waste management سب سے important گھٹک ہے اس گھٹک کے انترگرد کس طرح سے نالیوں کو underground کرنا ہے drainage جو cover کرنے ہیں جل نکاسی کیسے کرنی ہے گاؤں میں slope gradient کیسے کرنا ہے standard estimates کیسے بنانے ہیں اس کے لیے training دی جارہی ہے اس کے ساتھ سوکھے کوڑے کے پرابندن کے لیے جو ہمارے material resource facility centers بنیں گے MRF centers جیسے ہم نے کوٹہ میں بنایا ہے ابھی کوری نام میں ویسا کس طرح سے اس کا construction کرنا ہے سمو کی محلاؤں کیا training دینی ہے کوڑے پرابندن کے لیے کوڑے کا collection کیسے ہوگا اس کے لیے یہ ایک workshop بنیں گے آج سبھی وکاس کند کے بیڈیو ریڈیو پنچھا ہمارے جی تکنی کی سائے کو تین بندوں کے لیے وشیش روپ سے پرشکشن دیا جا رہا ہے جس میں راج سر کے ٹیم بھی یہاں آئی ہے دوست پرابندن اپشش پرابندن جو ایک بہت پورن کھڑی ہے تین سو اسی گاؤں میں اس سال ہمیں اس کو کرنا ہے جس کے لیے دنراشی شاہ سنگ نے دیا ہے اور اس میں کوڑا پرابندن کی نیتی door to door collection کیسے material recovery center بنیں گے اور نالیوں کا نرمان سوکھٹ کا نرمان طالبوں کا جرنو تار کیسے plantation ہوگا کیسے ترل اپششت کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے یہ اس کے بارے میں ہوگا ہمریت سرور جو ہماری ایک مہتپونڈ یوجنہ ہیں جس میں جنپد میں دوستوں سے زیادہ گرامین چیتر میں آدرس تالاب کی روپ میں وکشت کیے جا رہے ہیں اس کے لیے گتی دینے کے لیے ان کا پرشکشن اور اس کی سمکشہ آج کی جاری ہے اور ان کے گلابوں کا وکاس اور میڑ بندی اور نیرو میں اور مائنرز میں جاڑیوں کی صفائی اور سیڑ صفائی کرانے کی کاروائی کے لیے بھی گتی دینے کے لیے ہم لوگوں نے یہ کار چلائے گی شہر کو جام سے مقت کرنے کے لیے گروہ آرکو دھرمشالہ بازار سے ترنگ کراسنگ تک پولیس عدیشہ کی آتیات مہندر پال سنگھ کے نیترط میں اتی کرمن ویرودی ابھیان چلایا گیا جس کے سمبت میں اس بی ٹریفک مہندر پال سنگھ نے بتایا کہ اتی کرمن ہٹاؤ ابھیان میں ناغریکوں کا سمرتن مل رہا ہے تتھا سبھی ناغرے اپنے سوشہ سے ہی اتی کرمن کو ہٹا دے رہے ہیں اور جو قانون کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف موٹر ویکل ایکٹ کے کاروائی کی جا رہی ہے تتھا نگر نگم دورہ جرمانہ وصولہ جا رہا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اپنے گھر دکان پرتشتان کے آگے کسی پرکار کا اتی کرمن نہ کرے اور اس ابھیان کو بہتر بنانے میں صحیح کریں تاکہ جنپد کو سندر رکھا جا سکے اس اوثر پر یاتایات شترہ دیکاری جے پی سنگھ پروتن دل پروہاری کرنل سی پی سنگھ نریچھک یاتایات شہمانند رائے دھرمشالہ چوکی انچاج ارون سنگھ تتھا نگر نگم کی ٹیم ایوان پولیس بل اپسیت رہے اس سمبت میں گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفیک ڈاکٹر مہندر پال سنگھ نے کہا بات کرتے ہوئے 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 موسیقی 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 دیکھیں سوچھ گورکپور سندر گورکپور کے ساتھ ساتھ سورکشت گورکپور اسی مہم کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمپون سہر کے لیے اتکرمن مکت بنانے کی یوجنہ جیلہ ارکاری، بھرشت پولیس، ادیب شک مہودے کے ندیشن میں اور ایڈی جی جون اور کمیسنر مہودے کی اپریرانوں سے یہ چلایا گیا ہے اس میں نگر نگم اور سٹی مجیسٹیگ، آرٹیو سبھی بیواغوں کا پورا سیوگ لیا جا رہا ہے اسی سہر کے اسی اتکرمن کی سفائی کے لیے آج دھرم سالہ بازار چیتر میں اتکرمنہ ابھیان سیوہ ٹرائفک اور ڈیپٹی کلیکٹر دکھوجہ سنگھ کے ندیشن میں یہ چلایا گیا اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اتکرمنہ ہٹاؤں ابھیان میں ناغریکوں کا بھرپور سماثر مل رہا ہے سبھی ناغریک سوچھا سے ہی اتکرمنہ کو ہٹا رہے ہیں اور جو لوگ کانون کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاب موٹر ویگلیت کی کاربائی کی جا رہی ہے اس کے اتکر نگر نگم دوارہ بھاری جرمانہ موقع پر ہی بشولہ جا رہا ہے میرا گورکپور کے سبھی نوازیوں سے انرود ہے کہ کرپیا اپنے گھر کے اپنے بیعپارک پترستان کے آگے کا اتکرمنہ سوائم ہٹا لیں اور ربستہ کو بہتر بنانے میں سایوک کریں تاکہ ہمارے گورکپور کے سوندری کرانے میں ان کا بھی یوگڈان ہو سکے تینکیو جلا مہیلہ چکس سالے میں نرسنگ ڈے کی اوثر پر کارکرم کا آئیوجن کیا گیا ہے زوران مہیلہ اسپتال کے مکھی چکس سادھکاری ڈاکٹر این کے سرواستوں نے فلورنس نائٹ اینگل کے چتر کے سمکش کے کٹ کٹ کر نرسنگ ڈے منایا انہوں نے کہا کہ نرسنگ ڈے فلورنس نائٹ اینگل کے جنم دیوست پر منایا جاتا ہے کیونکہ فلورنس نائٹ اینگل ایک ایسی مہیلہ تھی جنہوں نے ہر ورک کے لئے کام کیا اور بینا کسی بھید بھاؤ کے سب کو چکس سویفدہ اپلپ دکھروایا انہوں نے کہا کہ نرسنگ ڈے کے اوثر پر دیش کے سب ہی نرس کو نرسنگ ڈے کی سبکام نہ دیتا ہوں انہوں نے کہا جس طرح سے کورنا میں سب ہی نرس نے اپنے جیون داؤں پر لگا کر مریجوں کی سیوہ کی اسی طرح آگے بھی وہ مریجوں کی سیوہ کرتی رہیں گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نرس ارشنا سکلا اور جلا مہیلہ چکس سالے کے ایس آئی سی جاکٹر اینکے سرواستوں نے کہا موسیقی 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 ملتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو آگے اور بڑھائیں اور اچھی طرح سے اس کو اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں اور اچھے مریج کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹریٹ کریں ان کے ساتھ ایسا بہوار کریں کہ دوبارہ وہ اس اسپدال میں آنا چاہیں دیکھئے آج فلورس نائٹنگیل کا جن دن ہے جو ہماری نرسنگ آفیسس اس کو نرسنگ ڈے کے روپ میں مناتی ہے اور ان کے جن دن پہر نونے کے شریمنی کی ایک اٹھ کر کے آج اس دیوست پہ میں اپنی طرف سے اسپدال پریوار کی طرف سے دیش کی سبھی نرسنگ آفیسس کو آج کے دن کے لیے اپنی سب کم نائے دیتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں اور ایک امید کے ساتھ کہ جس طرح سے ابھی تک انہوں نے جی جان لگا کر کے مریجوں کی سیوہ کی ہے آنے والے سمیں میں بھی اسی طرح اور اس سے بڑھ کر کے پورا پریاس ان کا جاری رہے گا اور اپنے کام میں سکسز رابط ہوتی رہے گا شاہپور پولیس نے مار پیٹ کر گمبیر روپ سے گھائل کرنے کے آروپ میں ایک ابھیوکت کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں شاہپور تھانا پرواری رندہیر کمار مشرا نے بتایا کہ مغبر کی سوچنا پر ایک ابھیوکت کو پپو کٹ رہتی رہا پادری بازار سے گریفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بارہ مہن کو ہنومنت نگر پادری بازار میں مار پیٹ کر گمبیر روپ سے گھائل کرنے والے ابھیوکت اجیت کمار رائے پتر رامنات رائے نیواسی ہنومنت نگر پادری بازار تھانا شاہپور جنپت گورکپور کو گریفتار کیا گیا ہے جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہپور تھانا پرواری رندہیر کمار مشرا اپنی رچک ارویندر سنگھ یادو کانسٹیبل پرمین کمار یادو شامل رہے گرووار کو زلہ اسپتال کے پرینہ شریح سباگار میں سی ایم او اشتوش کمار دوبے نے فائل ایریا سے بچاؤ کا خود دوا کھا کر اور گیارہ ورشی انشبان پٹیل کو دوا کھلا کر بارہ مئی سے ستائیس مئی تک ہونے والے ایم ڈی اے ابھیان کا شبارم کیا جس کے اپرانت ویڈیو کانفرنسنگ کے مادہم سے اپ مخمنتری و سواست مطری برجیش پاٹک نے سمودن سے سب کو جاگرک کیا جس کے سمود میں سی ایم او ڈاکٹر اشتوش دوبے نے بتایا کہ وشف کے چالیس فیصدی فائل ایریا مریض بھارت میں رہتے ہیں دیش کے دو سو چھپن زلے میں اور پردیش کے پچاس زلے فائل ایریا سے پروہاویت ہیں دیش میں آٹھ دشملہ چار لاکھ لوگ ہاتھی پاؤں جبکہ تین دشملہ آٹھ لاکھ لوگ ہائیڈروسیل سے گراسیت ہیں فائل ایریا کے کاران ہونے والے ہائیڈروسیل سرجری ہو جاتی ہے لیکن ہاتھ پر اصدن شریر کے آنے انگوں پر سوجن پوری طرح سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ فائل ایریا یا ہاتھی پاؤں کروپتہ اور اپنگتہ کی بیماری ہے اس سے بچاؤں کا سب سے سرل اور آسان اپائے سال بھر میں ایک بار ایڈمیسٹریشن راؤنڈ کے دوران پانچ سال تک لگتار فائل ایریا سے بچاؤں کی دوہ کا سیون کرنا چاہیے اس دوہ کا سیون نہ کرنے والوں کو اگر ایک بار ہاتھی پاؤں ہو جاتا ہے تو بیماری صرف آنشک نیرندر سنبھو ہے اس لئے آشا اور آگنواری کا ارکرتہ کی ٹیم سوموار منگلوار گروہ اور شکروہار کو ڈور ٹوڈور جا کر دوہ کھلائیں گے انہوں نے کہا کہ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ایک عوشدی کو استعمال کر اپنے دیش پردیش اور اپنے جنپت کو سواست بنائیں اس سمجھ میں گوروپون نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم اور ڈاکٹر اشتوش کمار دوبے نے کہا اور ایک بولی یہ ہم کو فائل ایریا سے ہونے والی بھی بھیانے کی بیماری سے بچائے گا یوں برکس بھر میں ایک بار کھائی جائے گی اور لگتا ہے پانس سے چھے بار اگر ہم کھا لیتے ہیں دو سال سے کم کے بچے جو ہیں اور ہماری جو ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو آتی گمدھیر روح سے بیمار ہیں وہ تو آج ہم لوگ ماننی ایموں کے چکستہ کتاری محمدر کو دوا کھلا کر کے اس کا سبارم کریں گے اس پر پشاہ ہم سا کھنٹا کریں گے میں وہ دوگو لکھائیں گے سب اکتے ساتھ ایسی ہم لوگ پانی سے کھائیں گے اور الوینڈ اگر اسے پاس ہم لوگ چبا کریں گے یہ بیشن نہیں کر سکتی سرینر خالی ایک دوپایا ہے چونکہ اس سرینر میں ہمارے جو مائکرو فائل ایریہ ہے اس کی عمر کے ہی ساتھ پہ جو جو جھ ہے تین سو مہیل گام کی وہ ایک ساتھ کھانے پر ہی ہو مائکرو فائل ایریہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے اور سبھی لوگ پہ دوا کھلا کر کے جانچی پر کھلیے دوا ہے اس لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پنچن جانے ہو اس کے لیے ہمارے ایک کیم بنی ہوئی ہے یہ کوئی اس پرکار کی پریشانی ہوئی کہ کسی کو کسی کو بتلی آتی ہے اور وہ اگر بتلی آتی ہے تو یہ مان کے چلیے کہ آپ نے بہت صحیح سمیہ پر دوا خالی آپ کے سرینر میں ہمائکرو فائل ایریہ ہے ایک دکتا ہے کہ آپ کیا ہاتھ با پیر کھلا دے گا اور آپ مائکرو فائل ایریہ سے کھلی ریسی گروز ہوگا ٹھیک ہم گھرے نہ لی جائے کھالی ساتھ نہیں نہیں ہمارے سامنے اس کو کھانا ہے کیونکہ نہیں ہم کھالے بھائے نہیں ہمارے سامنے یہاں کو کھانا اس لئے کھانا ہے کیونکہ ہمارے سامنے کھا لے گے تو ہم یہ مان جائے گے کہ ہاں آپ لوگ نے سبی لوگ کو دوا کھلے گے لیکن میں مالک سے پیشن ہے یہاں مالک کو بھی آئیں گے ان کو بھی ہم لوگ دوا کھلیں مالک کو بھی کھلائیں گے سابتہ بھی لاکھتے ہیں نئے نئے جانے کے لئے ایک نہیں ہے اور ہم لوگ ابھی ہے یہاں پر آپ دوا کھائی اگر کوئی دکھرت ہوگی ہم لوگ موجود ہیں آپ کو کھا لیتا ہی لیکن ایک نہیں ہے کوئی دکھرت نہیں ہے سابتہ بھی بتائیے کہ خار ہے ہم کسید ہم کھانی شاہیے کی نہیں خانی ایک دم بلکل کھائیے کوئی دکھرت نہیں جو خرپر جاکر اوڈے نیشن توائی دریکہ کام کر رہا ہے موسیقی 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 دو برس سے لے کر کے پانچ برس تک کا ہوگا اس کو جو ہے ایک ٹیبلٹ ڈی سی کی اور ایک ٹیبلٹ الوینڈازال کی کھانی ہوگی اور جو پانچ برس سے لے کر کے پندرہ برس کا ہوگا اس کو دو ٹیبلٹ ڈی سی اور ایک ٹیبلٹ الوینڈازال کھانا ہوگا اور جو بیکتی پندرہ سال سے اوپر کا ہوگا اسے تین ٹیبلٹ ڈی سی اور ایک الوینڈازال کھانا ہوگا دبا کھلاتے سمیں خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دو بر سے کم عمر کے بچوں میں گروتی ماتاؤں میں اور جو گمبھیر روپ سے گرسیت بیماری سے ہیں ان کو دوا یا نہیں کھلانی ہے اس میں ہماری آسا بہنیں سوموار منگلوار برہسپتوار اور سکروار کو جائیں گی گھر گھر میں دوا کھلائیں گی اور جو عبیقتی گھر پر نہیں اپلپ دوگا اس کے گھر یہ سوچنا دے دیں گی کہ دوا ہمارے گھر ان کی رکھی ہوئی ہے آکے دوا کھا جائیں گے اگر وہ عبیقتی دوا گھر کھانے نہیں جائے گا تو آسا بہن اگلے دن یا ربیوار کے دن یا جو اس دن ہمارا لیمونائزیشن جن دنوں کو ہم نے آف بتایا ہے ملدہ بودوار اور سنیوار کے دن وہ جا کر کے ان کو دوا کھلائے گی دوا کھانے میں ساؤدھانی یہ برتنی ہے کہ الوینڈا جال کی ٹیبلٹ کو کونچ کے کھانا ہے ڈی سی کی ٹیبلٹ کو پانی کے ساتھ نگل کے جانا ہے دوا کھانے کے بعد جو ہے لگ بھگ سو لوگوں میں ایک آدھ آدمی کو کبھی کبھار جو ہے بدن میں تھوڑے سے ریسے سو سکتے ہیں یا ہلکا سا بکھار آ سکتا ہے وہ صرف اس لیے ہوگا جب کیٹان جس کے سریر میں فائل ایریا کی کیٹان ہوں گے جب یہ دوا کھانے سے ان کی مرتی ہوگی تو الرجک ریاکشن لیکن اس میں گھبڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ ترنت اپنے اگر کوئی ایسی اسو بھیا ہوتی ہے تو ہماری آسا بہن سے سمپر کیجئے اور ہماری آرارٹی ٹیم چکستکوں کا بیشے شگ دلگٹھت کیا گیا ہے وہ آپ سے کرے گا اور یہ ہمارا پروگرام ستائیس تاریخ تک چلے گا آپ کے چینل کے مادھیم سے میں گھورپور نوازیوں سے انروت کرتا ہوں کہ ہم نے دوا کھالی ہے آپ سبھی لوگ اس دوا کا سیون کریے یہ دوا بے گیانکوں کے دورہ پہلے جانچی پرکھی گئی ہے پوری طرح سے سرکشت ہے آپ لوگ اس کو کھائیں گے تو نشی طرح سے آپ سوست رہیں گے آپ سوست رہیں گے تو گھورپور سوست ہوگا گھورپور سوست ہوگا تو ہمارا پردیش سوست ہوگا اور پردیش سوست ہوگا تو ہمارا راست سوست ہوگا میرا سب سے کروڈھنی ویدن ہے سبھی لوگ اس اوسادی کا پریوک کریں سوست رہیں اور اپنے اسٹ جنوں کو پری جنوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دوا کھانے کے یہ پریریت کریں سینٹرل ایتھلیٹکس کوچنگ کیمپ کے لیے گورکپور منجل کے ویبین زلو کے سب ہی کھیلوں کے لیے چار سو بچوں نے پرتیبھاگ کیا جس میں کیندری پرسکشن سیور کے لیے اٹھتر بچوں کا ٹرائل کے آدھا پر منجل مکھیالے پر چینیت کیا گیا ویبین منجلوں میں کیندری پرسکشن سیور کے لیے جن کا چین پردیش کے منجلوں کے مکھیالے پر ہو رہا ہے جس میں اٹھتر بچوں کا چین ہوا ہے کیندی پرسکشن سیور کے لیے گورکپور میں کستی میں پردیش کے تیس بالک اور تیس بالکہ کا کیمپ لگ رہا ہے پندرہ دن کے کیمپ کو 11 مئی سے شروع ہو کر 24 مئی تک چلے گا ٹریننگ کیمپ میں فائنل سیلیکشن کے بعد چینیت بچوں کو سپورٹس کالیج اور سپورٹس ہاسٹل میں چین کیا جائے گا بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ضروری جیوک پرمار پتر جو مکیچ قصہ آدھکاری یہاں سے جاری کیا جاتا ہے وہ ضروری ہوگا تاکہ اس کے آدھار پر بچوں کا چین میں عمر کی گھال میل نہ ہو پائے جس کے سمبند میں چھیترک آدھکاری آلے ہیدر نے بتائے کہ سینٹرل ایتھلیٹکس کوچنگ کیامپ میں سبھی کھیلوں کو ملا کا چار سو بچوں نے بھاگ لیا اور چار سو بچوں میں سے کیندری پرسکشن سیور کے لیے 78 بچوں کا منڈل مکھیالے پر شینیت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی گرکپور میں کستی کا سینٹرل کوچنگ کیمپ لگایا جا رہا ہے جس میں 30 بالک اور 30 بالکہ کستی میں بھاگ لیں گی یا کیمپ 11 مئی سے 24 مئی تک آئی جیت کیا گیا ہے اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے چھیتریے کردہ آدھکاری آلے ہیدر نے کہا longestہ görd bombing ہمیں گنا uh achیم اور ہمیں گنا ہمیں گنا ہمیں گنا ہمیں گنا موسیقا 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 موسیقی دیکھئے سینڈل کوچنگ کیم کے لیے سب ہی کھیلوں میں ملا کر قریب لگ بگ چار سو بچوں نے اس میں بھاگ لیا اور چار سو بچوں میں سے کیندری پریشکلن شیویر کے لیے جن کا آئیوجن پردیش کے ویبین منڈلو مکیالو پر ہو رہا ہے اس میں لگ بگ اٹھتر بچے ہمارے سیلیکٹڈ ہیں تو یہ بہت اچھی اپلپ دی ہے بچوں کی کہ پورے پردیش سے جہاں گورکپور سے کیول 78 بچے چیند کیے گئے ہیں ویبین کھیلوں میں اور یہاں گورکپور کے اندر سینڈل کوچنگ کیم کشتی کا لگ رہا ہے جس میں 30 بالک پہلوان کشتی کے اور 30 بالک پہلوان جو ہیں وہ کشتی کی اس میں بھاگ لے رہے ہیں یہ کیم جو ہے 15 دن کا ہے 10-11 تاریخ سے آج سے اسٹارٹ ہوا ہے اور یہ 24 تاریخ تک کیم چلنا ہے اس پرکار سے ہمارا جو جو یہاں کے کشتی کے بچے ہیں اس میں ان کو یہاں پر زور آجمائش کا موقع ملا ہے اور اس میں سگھن ٹریننگ دی جاتی ہے کوچز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں اور بچوں کے سبھی یہاں بیوستہ کی گئے ہیں تو 15 دن کی گہن پرشکشن کے بعد اس میں سے انتیم روح سے پھر ان کا ٹرائل ہوگا اور انتیم روح سے ٹرائل جو ہوگا پھر اس کے جو چھاتر آواز میں جتنے اسثان ہوگے اس کے انوصار میریٹ کے انوصار پھر ان بچوں کو چھاتر آواز میں پھر ویش دیا جاتا ہے اسی پرکار جو اسپورٹس کالیج ہے اس میں 12 سال تک کے بچوں کا چین ہوتا ہے وہ پرانمبک ٹرائلز چین ٹرائلز ان کا یہاں ہو گیا ہے اور اس کے لیے 12 سال سے کم کیا ہے یقینی جیوی کروان پتر جو مکھے چکت سادھی کاری مہودے دوارہ جاری کیے جاتا ہے اس میں بچوں کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپران تھی ان کو اس میں ٹیسٹ میں انٹرٹین کیا جاتا ہے تو اس پرکار سے تاکہ اس میں کوئی ادھیک ایج کے بچے جو ہیں بھاگ نہ لیں اور بچوں میں ایک ایج گروپ کی سمانتہ رہے تو یہ اسی سال سے لاغو کیا گیا ہے تاکہ بچے کم ایج کرا کے اپنے اس ایج گروپ میں نہ آئیں اس لیے ایک صحیح معاف دند اپناتے ہوئے اسپورٹس کالیج کے لیے بھی چین کیا گیا ہے پرارمبک اس طر پر اب اس کا مکھے پریشہ ہوگی اور اس کے بعد آگے کی پرکریہ ہوگی تو اس پرکار سے ابھی تک ہمارا جو پرپورمنس ہے سیوینٹی ایٹ بچے جو چینیت ہوئے وہ سیٹسفیکٹری ہے اچھی ہے اور ہمیں بہت آشا ہے کہ ہمارے جو بچے آبھی ہم جو پرارمبک اسٹیج پر ٹریننگ کا پروگرام ہم لے کے بڑھ رہے ہیں ہمیں آشا ہے کہ بہت ہی جلدی ہموں ایک سال کے اندر جو ٹریننگ ہم دیں گے اس بچوں سے ہمیں اچھے ریزنٹس ملیں گے اس کے ساتھی ساتھ ہم لوگ جو ٹیلنٹ آئیڈنٹیپکیشن کے لیے پرتبہ خوش کے لیے دیہات چہدر میں بھی تحصیل وائز کھیل کر آئیں گے اور اس میں جو بچے اچھے نکلیں گے اور اچھے آئیں گے ان کو ہم چنہت کر کے جو زلہ اسٹر پہ ہمارا اسٹیڈیم ہے ان کے لیے آنے کے لیے پریرد کریں گے تاکہ یہاں آنکہ وہ ٹریننگ لیں اور ایک اچھے اس کے آگے پردیش اسطر اور راشت اسطر پر جا کر اپنی پردیوہ کا چین کرائیں اور آگے ایک اچھے خلالی گروپ میں نکل جائیں ہمارا ایسا پریہ سے گورکپور نیوز میں آج کے لیے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر گورکپور نیوز کے سر پر آئے مٹکو منگلم تاور گورکپور تحصیل صدر کے ہلکہ نمبر پیسٹ ترکل ہی کے لیک پال پرابین کمار شاہی پیمائیس کے نام پر سولہ ہزار روپے کا گھوس لیتے ہوئے کیمرے میں ہوا قید مقدمہ ہوا درج کی جا رہی ہے آگے کی کاریوہی جلادیکاری ویجو کنن آنندہ نے دی جان کاری پولیس مطبھیڑ میں کینٹ وا کوتوالی پولیس کی سنکٹ ٹیم نے دو انترجنپدی لوٹیرے وا چینل سنیچر کو کیا گرفتار گولی لگنے سے ایک ابھیقت ہوا گمبھی روپ سے گھائل میڈکل کالیج میں چل رہا ہے علاج ایک دیسی کٹا ایک زندہ کارٹوس ایک خوکا کارٹوس شوری کا بینہ نمبر کا پلسر موٹر سیکل لوٹ کا موبائل دس ہزار روپے نگت کیا برامت ایس ایس پی نے کیا کھلاسا چنپد کے بکاس کارٹوس کی ماسک سمیق شاہ بیٹک زلادکاری ویجے کیلن آنند کے ادھکستہ میں ہوا سمپن کارٹوس کو برساس سے پہلے پورا کرنے کے دیئے نردیش روگی کلیان سمیتی کے شاسی نکائے ادھکاریوں کے ساتھ زلادکاری ویجے کیلن آنند نے کی بیٹک چل رہے کارٹوس کو گھڑوٹتہ کے ساتھ پورا کرنے کے لیے دیئے نردیش بٹٹ بلوک کے اورنگا بعد میں سیڈیو اینجی سنگھ نے لگایا چاپال کا دکتر ماملے پینسن راسن پانی و سڑک پانچائیتی راج ویبھاگ دوارہ ٹھوست ترل اپششت پربندن کے تقنیقی پہلوں پر جانکاری ہیتو زلے کے سمست خند وکاس ادھکاری سہائق وکاس ادھکاری پانچائیت سچیو خند پریرک تقنیقی سہائق ایوام ڈاٹا انٹری آپریٹر کے کارشالہ کا کیا گیا گاؤں کے کاریوں کو وکاس کو گتی دینے کیلئے دیا گیا پرش شہر کو جام سے موقت کرنے کے لئے ایس پی ٹریفک کے نیترط میں چلائے گیا اتی کرمڑ اویان کا سبھی ناغریک اپنے سوکشہ سے ہٹا رہے اتی کرمڑ قانون کا پالن نہیں کرنے والوں کے خلاف کی جاری ہے کاروائی نرسنگ ڈے کی اوصل پر زلا مہیل اچی کے سالے میں کارے کرم کا کیا گیا آجن فلورنس نائٹ اینگل کے چطر کے سمکش کے کار کر سبھی نرس کو نرسنگ ڈے کی دی بتائی مار پیٹ کر گمبیر روپ سے گھائل کرنے والے ایک امیوک کو شاہپور پلیس نے کیا گریفتار بھیجا جیل سیوہ اشتوش کمار دوبے نے فائلیریا سے بچاؤ کی دوہ خود کھا کر اور ایک گیارہ ورش انشوان پٹیل کو دوہ کھلا کر بارہ مائی سے ستائیس مائی تک چلنے والے ایم ڈی اے ابھیان کا کیا شوارم کہا وش کے چالیس فیصدی فائلیریا کے مریض رہتے ہیں بھارت میں اس سے بچنے کے لئے پانچ سال تک لگتار فائلیریا سے بچاؤ کی دوہ کریں سیور اور سنٹرل ایتھلیٹکس کوچنگ کیمپ کے لئے گوریپور منجل کے ویفن زلو کے سبھی کھیلوں کے لئے چار سو بچوں کا ہوا ٹرائل اٹھتر بچوں کا ٹرائل کے آدھار پر ہوا چین ویفن منجل کے مخیالے پر فائنل سیلیکشن کے بعد چین بچوں کا سپورٹ کالیج اور سپورٹ ہاسٹل میں میرٹ کے آدھار پر کیا جائے گا چین اب مجھے دے اجازت نمشکار